شارجہ میں کھلا ہے ایک نیا ریسٹران اور آج ہم جا رہے ہیں وہاں کا کھانا ٹرائے کرنے سو اس ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں گا ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم نئی جگہ پہ کھانا کھانا جائیں گے پر اس سے پہلے ہم تھوڑی سی شاپنگ کر لیں ہم لوگ ویک میں ایک دفعہ نیسٹو لازمی آتے ہیں اس سے ہماری گروسری پہ ہو جاتی ہے اور ہفتے کا منیو بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے نیسٹو میں ابھی کافی کمال کی سیل وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے بیکوز آؤٹ سیزن ہو رہا ہے تو گرمی وغیرہ کا سٹاک نکالنے کی وجہ سے کافی سیل وغیرہ لگی ہوئی ہیں اچھے لگ دین سے پہل سار چیزیں بڑ پچوں کے سارے اتنا زیادہ چیزیں ایکسپلور کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہائل صاحب یہ کہتے ہیں بس پٹا فر جس کام کے لیے آئیں کریں اور چلے جائیں پھر ہم نیچے گرانڈ فلور پہ آگئے اور پھر یہاں پہ ہم نے گوشت کا آرڈر کیا ہے یہاں پہ گوشت مٹن ویف ہمیں اچھا مل جاتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں سے ہی گوشت اور کیمہ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں گوشت کا آرڈر پہلے سے دیتے ہیں تاکہ ہمیں ویٹنا کرنا پڑے اب ساتھ ہی بچوں کی فرمائشیں ساتھ ہی ڈونٹ دیکھ لیں ہیں ڈونٹ چاہیے میں یہاں بچوں کو ڈونٹ دل آ رہی ہوں ڈونٹ کے بہت سارے فلیورز ہوتے ہیں یہاں پہ برد یہ میں نے بچوں کے لیے چوکلیٹ ورنٹس لیے تھے اس کے بعد ہم نے گھر کے لیے بہت ساری سبزی لی ٹماٹر گاجر گوپی جو بھی گھر کے لیے چیزیں ہمیں چاہیے تھے ہم نے وہ سب اکٹھی کی موسیقا جی تو فرنڈز کافی ساری شاپنگ ہو گئی اور ہی سب کاؤنٹر پہ گئے ہیں بلنگ کروا رہے ہیں میں بس فٹا فٹ دودھ اور دہیں لے کے جاؤں گی اور پس بل وغیرہ کروا کے یہاں سے نکلتے ہیں موسیقی 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 ایسا فرینڈز اب ہم پہنچ چکے ہیں یہ اس ریسٹورن کا نام ہے گریل ڈی لائٹ یہ بھی نیا کھلا ہے آئے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اٹموسفیر اندر کا اس ٹائم پہ تو بھوک بھی بہت زیادہ لگ گئی ہے پہلے ہم اس ریسٹورن میں آئے تو رش تھا اس وجہ سنہ نے کہا کہ آپ ویٹ کریں ہم پھر گاری میں بیٹھے رہے کچھ دیر ہم نے ویٹ کیا تو اب ہماری باری آ گئی ہے ریسٹرینٹ کے اٹمسویر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساف سترہ ریسٹرینٹ ہے اور سیٹنگ بھی بہت اچھی تھی کمفرٹیبل سیٹنگ ہے لیکن ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایسی کے ہوا نہیں آ رہی تھی اور کہاں پہ بہت گرمی ہو گئی تھی سو ہم نے ویٹر کو بول کے اپنی جگہ چینج کروا لی اور یہاں کا سٹار بھی بہت اچھا اور کوپریٹیو ہے انہوں نے فورا ہماری بات سنی اور ہمیں پھر سیٹ چینج کر دی اب باری آرڈر دینے کے انہوں نے آرڈر میں ڈیسائٹ کیا ہے کڑائی کے لیے اور کڑائی کی بھی بہت ساری ٹائپس تھے ہیں یہاں پہ تو ہم نے چکن وائٹ کڑائی ڈیسائٹ کیا ہے منگوانے کے لیے ہاف چکن وائٹ کڑائی منگوانے کے لیے اور ساتھ کوئی باربیکیو آئٹم منگوانے کے لیے سو یہ ہے ان کی باربیکیو ایٹمز تو باربیکیو میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کوئی مکس پلیٹر ہو تو ہم وہ پھر آرڈر کرتے ہیں اور ساتھ کوئی ڈرنک وغیرہ جیسے مجھے تو مجیتو اچھا لگتا ہے تو میں نے ہمیں سب کو بلد تھا کہ مجھے مجیتو منگوا دیں سو ہم نے کوئی ساتھ میں کالڈرنگ وغیرہ نہیں منگوای یہ مجیتو منگوایا ہے جو کہ منٹ مجیتو ہے یہ مجیتو میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہوا ہے اس میں منٹ کی فریشنیس پہ آتی ہے اور یہ کھانا حضم بھی کرتا ہے سو ہم لوگوں نے یہ ہی اوڈر کیا سو ہم نے اب اوڈر کر دیا انہوں نے بولا کہ آپ کے باربیکیو پلیٹر میں ٹائم لگے گا سو تھرٹی رو تھرٹی فائی مینٹس میں آپ کا اوڈر آئے گا سو ہیتی دے میں اس ریسٹورنٹ کا آپ کو لوگ دکھا دیتے ہیں اوڈر آل یہ ریسٹورنٹ بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ وال مجھے بہت زبردست لگی تھی اس میں برج حلیفہ کا ایک موڈل بھی بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ سائے دیکوریشن پیسز وغیرہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ وال بہت پیاری لگ رہی تھی یہ اتنی طرح ہمارا اوڈر آ گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا اوڈر کیا تھا ہم نے چکن ملائی گڑائی اوڈر کی تھی ہاف اور دیکھیں آپ دیکھنے میں کتنی یمی اور مزیدار لگ رہی ہے یہ ایک مکس باربیکی پلیٹر ہے جس میں ایک دیکھے کا پیس ہے ایک ملائی بوٹی کی سی ہے اور دو کباب ہیں نان دیکھ رہے ہیں ٹکڑی میں یہ ہم نے مکس نان کا ایک آپشن ہے وہاں پہ جس میں ریفرنٹ طرح کے نان کو کمبائن کر کے وہ ایک ٹکڑی میں ڈال کے آپ کو دے دیتے ہیں ساتھ میں ہیں سیلاد اور رائیتہ سب چیزیں دیکھنے میں ہی اتنی مزیدار لگ رہی ہیں اور اس ٹائم بھوک پہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے سو اب کھانا ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے یہ میں نے اپنی پلیٹ تیار کر لیا جس میں میں نے کڑائی ملائی بوٹی کباب تکہ اور نان لیا ہے تھوڑا سا رائیتہ اور ساتھ ہمارا آگیا ہے موجیتو یہ ہے منٹ موجیتو سو فرنڈز ہم کھانا کھا کر آگئے ہیں اور کھانے کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کھانا بہت مزے کا تھا بہت مزے کا تھا آپ کے لئے ریکمینڈیڈ ہے آپ لازمی جائیں اس جگہ پہ اور ویزٹ کریں اور کھانے کو ملائی کڑائی اٹس آسم جوسی سوفٹ کباب کا فلیور ایکسٹر آرڈنری تھا ملائی بوٹی دکہ سب چیزیں بہت بہت مزے کی تھی اور ہمیں بہت مزایا کھانا کھانے کا بس ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی باربیکیو سوس کی اور ہم نے بھی بوچھا نہیں باربیکیو سوس کا بعد میں بیٹر نے ہم سے ڈیویو مانگا تو ہم نے انہیں بولا کہ آپ کا باربیکیو سوس بھی ہونا چاہیے سب کچھ بہت اچھا ہے سو بھائی نے بتایا کہ باربیکیو سوس ہمارا ہے اور سوڑی ہم آپ کو دینا بھول گئے یہ لیٹل بیٹ پرانک ہو گیا ہمارے ساتھ بٹی ہے کہ آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں گا شیئر کریں گا سبسکرائب کرنا مط بولیں گا تینکیو فور واشنگ